موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شما اور آپ دیکھ رہے ہیں ککنگ شما یوٹیوب چینل آج ہم بنا رہے ہیں ایک کافی ایک کافی کو سردیوں میں پینے کے بہت ہی فائد ہیں جیسا کہ اگر آپ ایک مگ ایک ہفتے میں ایک بار ایک کافی کا بنا کر پینے گے تو آپ نزلہ، زکام، خاسی اور چسٹڈ فیشن سے مکمل طور پر بچے رہیں گے یورپن کنٹریز کے اندر ایک کافی کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ٹیسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ ہیلڈی بھی ہے تو چلیے یہ زبردستی ریسپی کافی کو بنانا شروع کرتے ہیں ایک کافی بنانے کے لیے میں نے دو انڈے لیے ہیں ڈے ٹیبل سپون چینی چاہیے ڈے ٹیبل سپون ہنی چاہیے میرے پاس ہے نیس کافی کی کافی آپ کو جو بھی برینڈ پسند ہو آپ اس برینڈ کی کافی لے لیں اور ساتھ میں میں نے گرم پانی کے لیے کٹل کا استعمال کیا ہے آپ چولے پر بھی گرم کر کے گرم پانی کے استعمال کر سکتے ہیں اب ایک مک کے اندر ہم ڈالیں گے تقریباً ڈے ٹیبل سپون کافی کے چینی چینی ڈالیں گے ساتھ میں ہم اس کے اندر تقریباً ڈے ٹیبل سپون چینی ڈالیں گے اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا گرم پانی ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے تھوڑا سا پانی مزید ڈالیں گے ہمیں اس کے اندر ایک کپ پانی ڈالیں لیکن پانی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے چینی اور کافی اچھے سے مکس ہو چکی ہے اب اس کے اندر باقی کا پانی آئیڈ کریں گے ایک کپ پانی ہم نے ڈال دیا دوبارہ سے اسے مکس کریں گے چلیے اسے ہم رکھ دیتے ہیں سائٹ پر اور ایک دوسرے بول کے اندر ہم ایک یوک کو اور ایک بائٹ کو الگ کر لیں گے ایک کافی کے اندر ہمیں ایک یوک کا استعمال کرنا ہے ایک بائٹ کا استعمال نہیں کرنا تو اسے ہم ایک بڑے بول کے اندر شک کرتے ہیں ایک یوک کے اندر اگر آپ کے پاس کنڈینس ملک ہے تو آپ اس کے اندر دو ٹیبل سپون کنڈینس ملک ڈال دیں ورنہ آپ اس کے اندر دو ٹیبل سپون ہنی ڈالیں ہنی ہم نے ڈال دیا اب اسے اچھی طرح سے بیٹ کریں گے تو اگر آپ کے پاس الیکٹک ہینڈ بیٹر ہے تو آپ اس کی ہلپ سے کر لیں ادر وائز آپ اسے ویس کے ساتھ بھی بیٹ کر سکتے ہیں لیکی لی میرے پاس الیکٹک ہینڈ بیٹر ہے تو میں اس کی ہلپ سے اسے اچھی طرح سے بیٹ کروں گی ایک یوک کو مجھے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ اس کا کلر جو ہے وہ لائٹ کریم کلر کا ہو جائے چلیں جی ایک یوک جو ہے وہ ہمارا اچھے سے بیٹ ہو چکا ہے تو آپ اس کا ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکچر جو ہے ایک فلفی سا اور لائٹ کلر کا ہو چکا ہے اب اگلا پروسس کرتے ہیں اب اس ایک مکشر کو ہم کافی کے اندر ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو آپ چمچ کا استعمال کریں میں ایک سپیچولا کی ہلپ سے اگ کے مکشر کو کافی کے اندر ڈالوں گی آخر میں اس کے اوپر ہم سپرنکل کر دیں گے کافی پاوڈر ایک کافی کا جو مکشر ہے وہ بہت زبردست بنا ہے اوپر سے یہ بہت زیادہ فلفی ہے اور نیچے کا جو مکشر ہے یہ بہت ہی سٹرانگ اور زبردست ٹیسٹ ہے اس کے اندر کافی کا تو آپ یہ زبردست سی ایک کافی کے ریسپری کو گھر پر ضرور ٹرائی کریں اگر آپ ہمارے چینل کوکی ون شما پر نئے ہیں تو ریڈ سبسکرائب کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ ہماری ہر لیٹسٹ آنے والی ویڈیو فری میں دیکھ پائیں دعاوں میں یاد اکتے ہوئے ڈاکٹر شما خان کو دیجئے اجازت ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ٹیسٹی ایزی سی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ